اسلام رکھو وائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جس طرح کا موسم چل رہا ہے ہر طرف چھپلیاں چوہے کاکروچیز ہمارے کچن میں نظر آتے ہیں جس کے ایسے بہت زیادہ گھین ہوتی ہے اور مہنگی مہنگی بازار سے آپ میڈیسنز لا کے ان کو دیتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگے مہنگے سپریئے یوز کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے ایسے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کوکروچیز چوہوں اور چھپلیوں کے خاتمے کے لیے میں بہت زبردستی ریمیڈی لے کے حاضر ہوئی ہوں جس کے ساتھ آپ کے گھر سے چوہے اور چھپلیاں کوکروچیز بھاگ جائیں گے بلکہ آپ کو مہینوں مہینوں نظر بھی نہیں آئیں گے تو چلیں جی بینہ ٹائمز آئے کیے سٹارٹ کرتے ہیں زبردستی ریمیڈی کو یہ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ ہی ہم تیار کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ایک صاف سترا باول لے لیا ہے اسی طرح سے آپ بھی کوئی اچھا سا باول لے لیں کوئی کٹوری لے لیں تو جس کے اندر ہم اپنے زبردست سے پاورفول فورمولے کو تیار کریں گے جس کے ساتھ کوکروچیز اور چوہے بھاگ جائیں گے یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے آٹا گندم کا جو آٹا ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے وہی ایک چمچ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ویسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جب میں نے یہ ریمیڈی بنائی تو گھر سے چوہے جو ہیں بھاگ گئے بلکہ دوبارہ نظر بھی نہیں آئے اسی طریقے سے آپ بھی چوہوں اور چھپکلیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور جو کچن میں بند کیابنٹ رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر کوکروچیز کے چھوٹے چھوٹے ٹینی ٹینی بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ موسم جو ہے اس کے اندر اس طرح کے بہت زیادہ جانور نکلتے ہیں جس کے آئے سے ہمیں بہت زیادہ گھین آتی ہے تو یہاں بھی اس خاتمے کے لئے یوز کریں گے ہم آٹے کو آٹے کے اندر ہم ڈالیں گے لال مرچ ہاف چمچ جو ہے میں نے یوز کی ہے ایک چمچ آٹا ہے اور ہاف چمچ لال مرچ ہے لال مرچ کی مقدارہ بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں بھی میں ایک چمچ کے حساب سے بنا رہی ہوں اگر آپ اس کی مقدار بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں تو اس کی مکسنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے اور بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ اپنے ناک کو کور کر لیں کوئی دوبٹہ وغیر رکھ لیں کیونکہ جب اسے ہم مکس کریں گے تو ایک سمیل سے آئے گی جسے آپ کو چھینکے وغیر آ سکتی ہیں اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر زبردستہ پاورفول فارمولا ایڈ کریں گے یہ ہے جی ٹیبلٹس یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایکسپائر میڈیسنز پڑی ہیں آپ اس کا پاورڈر بنا لیں اور اگر نہیں ہے تو آپ جی کیا کریں گے فنائل کی گولیاں بزار سے ایزیلی مل جاتی ہیں انہیں لے کے اچھے سے باریک سے پیس کے آپ پاورڈر بنا لیں یہ تین فنائل کی گولیاں میں نے یوز کی ہیں آپ بھی لے کے اس کا اچھا سا پاورڈر بنا لیں فائن سا اسے پیس لیں بہت ایزیلی وہ پیس سی جاتی ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایکسپائر میڈیسن جو ہوتی ہیں انہیں زیادہ مقدار میں لیں اور اچھے سے کیا کریں جی انہیں پیس کے پاورڈر بنا لیں اور اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں تو یہاں پہ فنائل کی گولیاں ایڈ کی ہیں یہ بہت ہی پاورفل ریمیڈی تیار ہوئی ہے جس کا چوہے اور چھپکلیاں بہت جلدی بھاگ جائیں گی تو اسے اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے ان تینوں چیزوں کی مکسنگ آپ نے کس چیز کے ساتھ کرنی ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے شیمپو تو جو سا شیمپو آپ پیوز کرتے ہیں وہی شیمپو اس کے اندر استعمال کریں تو بہت ہی اچھا سا پاورفل سا فارمولا ہمارا تیار ہو جائے گا اس کی مکسنگ ہم نے کرنی ہے شیمپو کے ساتھ تو تقریباً دو چمہ سے قریب شیمپو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں تو میں روٹین میں جی ڈف شیمپو یوز کرتی ہوں تو وہی شیمپو اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں جو بھی آپ روٹین میں شیمپو استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں دو چمہ سے قریب شیمپو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو جیسے اس کے مکسنگ کریں گے تو اگر آپ کو لگے کہ ابھی تک بہت زیادہ ٹھیک ہے پتلا نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتا جانا ہے لیکن پہلے ہی شیمپو ڈال کے آپ نے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے پہلے ہی اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اگر یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو ہمارا یہ جو فورمولا ہم نے تیار کیا یہ خراب بن جائے گا اب ہر جگہ پہ بیٹھ جائے گا لگ جائے گا تو آپ نے اس کو بہت ہی اچھا سا ایک کریمی سا پیسٹ پنا لینا ہے اس کی مکسنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے شیمپو ڈالا ہے اور اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر صرف اور صرف ایک گھونٹ پانی کا ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب اسے اس طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے پانی بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو تھوڑا سا پانی لگتا ہے اس کے اندر مزید ڈالنا پڑے گا اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جیسے اس کی مکسنگ آپ کرتے چاہیں گے تو بہت ہی اچھا سا کریمی سا پیسٹ بن جائے گا اب میں آپ کو بتاتیوں کیونکہ آپ نے اسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اب ایک ایک چمچ چوہوں کے موہ میں نہیں دینا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جی بہت ہی ایزی لی اسے استعمال کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے بہت ہی کیر فور رہنا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اس کو پکڑ نہ سکیں اس کو اپنے موہ میں نہ ڈالیں بس جیسے رات کو رکھیں اور صبح ہوتے ہی جہاں پہ آپ نے رکھا ہے اسے اٹھا لیں تو آپ کو ان قریب گھر میں اگر آپ کے چوہے وغیرہ ہیں چھپکلیاں وغیرہ ہیں وہ مری ہوئی نظر آئیں گی اس کے کھانے کی وجہ سے کیونکہ جب ہم رات کو لائٹس وغیرہ بند کر دیتے ہیں کچن کی تو کچنیں موجود جو چوہے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں چھپکلیاں اور اسی طرح سے ککروچز جو ہیں وہ نکل آتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں وہ حملہ کرتے ہیں اپنے کھانے والے چیزوں پہ تو یہاں پہ دیکھیں جب اس طرح کی آپ رکھ دیں گے بنا کے تو وہ اچھے سے اسے کھا لیں گے اور مر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اپنے بچوں کی پہنے سے دور رکھنا ہے بہت کیئر فور رہنا پڑے گا آپ کو جب یہ آپ یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جب اس طرح سے استعمال کریں گے کوئی بھی اس کے اندر ہم نے مہنگی چیز استعمال نہیں کی ایزی لی آپ کو مارکٹ سے یہ ٹیبلٹس مل جائیں گی اور اس کو آپ جی اچھے سے پیسٹ بنا لیں اور اس کے اندر آٹے کے اندر ملا کے جگہ جگہ گولیاں سی بنا کے رکھ دیں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا لیکن آپ نے جیس دن یہ رات کو رکھ رہے ہیں اس باوٹ کے اپنے کیر فولی سے اسے جی اچھے سے اٹھا لینا ہے اور اسے سنبھال کے رکھ دینا ہے پھر نیکسٹ رات آپ رکھ دیں تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے گھر سے چوہے جو ہیں غائب ہو جائیں گے چھپکلیاں جو ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے اس طرح کی سٹیک آپ نے یوز کرنی ہے اپنے ہاتھ پہ یہ نہ لگنے دیں کیونکہ ہم نے اس کے لئے ڈالی ہے میرچیں تو وہ آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتی ہیں اچھے سے کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا لیں اخبار لیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے لگا کے رکھ دیں اس کے علاوہ جی آپ جو ہم نے یہ سلوشن تیار کیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے ٹماٹر کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹماٹر چوہوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے امرود کا اندر سے نکال کے اس کے اندر یہ سلوشن بھر کے امرود کو رکھ دیں جہاں پہ آپ کو ذرا سا خدشہ ہے کہ یہاں پہ چوہے آتے جاتے ہیں کیونکہ جس جگہ پہ چوہے آتے جاتے ہوں وہاں پہ کھٹ پٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو جگہ جگہ ٹکڑے آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں روٹیوں کے ٹکڑے یا پھر اس طرح سے کوئی چیز کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل گھر میں چوہے آئے ہوئے ہیں تو آپ یہ ریمیڈی استعمال کریں بنا کے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ بزار سے مہنگے مہنگے جو ہیں وہ میڈیسنس نہیں خرید دیں گے چوہوں کو مارنے کے لئے جو آج کل بہت مشہور ملتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ایزی لی یہ آپ بنا کے رکھ لیں اور آپ اس کو ایک رات لگائیں دو رات لگائیں تو بہت اچھا سا ریزلٹ ملے گا اور صبح اٹھتے ہی آپ یہ کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے کہیں کیر فولی سے رکھ دیں انچی جگہ پہ جہاں بچے کو ہاتھ نہ پہنچ سکے تو اسے مروض کے اندر ٹیماتر کے اندر بھی ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں جو چیزیں چوہے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم نے لگا لیا ہے اب اپنے سے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہاں پہ میں کاغذ ہاف کرلوں گی کچھ کی میں اس طرح سے چھوٹی سچھوٹی گولیاں بنا لوں گی جسے چوہے جہاں پہ چوہے اور چھپلیاں آسے جاتے ہیں ان جگہوں پہ رکھ دوں گی اور ایک بڑا سا پیک میں ایسے ہی رہنے دوں گی اور اسے ہم رکھیں گے جی چلے کے نیچے کیونکہ ایسی چیزیں چلے کے پاس ہم کھانا شہنہ بناتے ہیں تو جب نیچے تھوڑے سے ذرات گر جاتے ہیں کوئی چیز گری ہوئی ہوتی ہے تو چوہے اور چھپلیاں رات کو فوراں سے وہاں پہ آ جاتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ آئیں گے اسے کھائیں گے اور وہ فوراں سے مر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ اسے کیا کریں گے درمیان سے ہاف کر لیں گے اور چھوٹی چھوٹی گولیاں اپنے بنا لینی ہیں اس طریقے سے آپ کھینچ کے اسے اتار لیں اور اسے فولڈ کریں آپ کے ہاتھ پہ بھی بلکل نہیں لگے گا اچھے سے فولڈ کریں اور چھوٹ چھوٹے سے پیسز میں اسے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طریقے سے آپ اسے پھاڑ لیں اور جگہ جگہی رکھ دیں جہاں جہاں آپ کو ذرا سا ہے کہ ڈاؤٹ ہے چوہے آتے جاتے ہیں وہاں پہ رکھیں بہت ایفیکٹیو اور یوسفول ہے میں بھی یہی ریمیڈی یوز کرتی ہوں جب میرے گھر میں مجھے شک ہوتا ہے کہ چوہے آگئے ہیں جہاں پہ چلہا رکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ دیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفول رہی ہوگی زبردستی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت یوسفول ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور مجدہ اجازت اس طریقے سے جہاں پہ آپ خدشہ ہے یہ رکھیں اور آپ واضح ریزلٹ پائیں گے یہاں پہ دیکھیں چلے کے پیچھے اس طرح سے آپ رکھ دیں یہ رات کو رکھ کے سو جائیں تو آپ کو ایک سے دو دن میں بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے اللہ حافظ بہت ہی زبردست ریزلٹ